اللہ الرحمن الرحیم میرے بیٹو بیٹیوں عزیزانِ بطن السلام علیکم میں کافی گہب کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں ملک کے اندر جو حالات چل رہی ہیں بہت سارے ان میں سے آپ کی نظروں کے سامنے ہیں کچھ چیزیں پسے دیوار بھی ہو رہی ہیں ملکہ مستقبل کو ہر قدم پر تاریخ سے تاریخ بنانے کی کوششیں اپنے کر رہے ہیں غیروں سے تو کیا گلا اپنوں نے اپنے وطن کی بنیادوں رہانے کا کام شروع کیا ہوا ہے اس دور میں ایک اچھی خبر جو سامنے آئی وہ جسوس تحرم من اللہ کا فیصلہ تھا کہ ہمارے ملک کی سرزمین پر آئین کس کو مالک بناتا ہے کہاں حکومت کا جہدان ہوتی ہے پروپرٹی ہوتی ہے کہاں سٹیٹ کا اور آئین کا آرڈر چلتا ہے تو انہوں نے اپنے اس فیصلے کے ذریعے ان جبوں کو پین پوائنٹ کر کے بتایا کہ یہاں پر آئین کی خلاف وردی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے اس میں مزید ہمیں سپریم کورٹ اس کی اپیز سن رہا ہے لیکن ہمیں مزید اس کو پھیلانا چاہیے جشت صاحب نے اور واقعاً یہ بات تک حقیقت ہے کہ آپ کے تمام مسائل کال صرف عدریہ کے پانچ چھے ججز ہوں جن کے اوپر کوئی الزام نہ ہو جو پلاٹ لے کے نہ بیٹھے ہوئے ہوں جو حکومتوں سے ڈر کے فیصل نہ کرتے ہوں تو ہمارے تمام آئینی مسائل بھی حل ہو جائیں گے قانونی بھی اور ہمارے معاشی بھی اور معاش شرطی بھی دیکھیں میں تو اس بات کا کہہ لوں کہ یہ جو پلاٹ دیے جاتے ہیں جو بینک کرزے دیتے ہیں پھر ماپ کر دیتے ہیں یہ ساری چیزوں نے مل کے ہماری اکانومی کا ستیا ناش کیا ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ جو ایم این ایز بنتے ہیں وزیر بنتے ہیں وزیر اعظم بنتے ہیں وہ بھی پلاٹوں پہ ہاتھ ساب کرتے ہیں جیسے انہوں نے فرمایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر انیس سو پاکستان کے بننے کے ساتھ اب تک جتنے پلاٹ دیے گئے ہیں جتنے کرزے دیے گئے ہیں جتنی مافیاں دیے گئی ہیں وہ سیویل بیورک ریسیو یا ہماری اسٹیبلشمنٹ یا افواج پاکستان اساکر پاکستان ہوں یا سپاہ ساران اساکر ہوں اس سب نے ان سے اگر وہی واپس لے لیے جائے تو پاکستان کے مصال سارے حل ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں پہلے زمانے بھی اب تک بھی جتنی سیاست ہے وہ پلاٹ ہر امیندے کو دیا جاتا تھا اب باندھا ہے لیکن لڑے کو اس کے کئی اور رستے اختیار کیے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی بقیادہ فیصلہ آنے چاہیے سپریم کورٹ کر سکتا ہے کہ جس نے پلاٹ لی ہیں وہ سارے آج سے ضبط اگر کسی کا باپ تھا دادا تھا اگر اس کے بچوں کو بھی پیدا ہے یقین مانیے یہ ہماری اسم اسمبلیاں تو آدھے سے زیادہ خالی ہو جائے گی کیونکہ یہ انہیں جاگیرداروں کے بٹھے بٹھے ہوئے ہیں وہ ہی ایمینے بن جاتے ہیں پھر لوٹتے ہیں پھر ایمینے بن جاتے ہیں پھر ان کو اس لیے تحفظ ہوتا ہے کہ ہماری جو افواج پاکستان ہے انہوں نے بھی اس روٹ بار کاب کے اندر وہ سب اول ہوئی آتے ہیں ہمارے پاکستان ہمارے سپسرار فرسٹ ہوئی آتے ہیں وہ لے رہے ہیں سیاست دان لے رہے ہیں پھر آپ کے جو بیورکٹریسی ہے ان کے پلاٹوں کا اندازہ کر لیں ایک ایک پلاٹ کی قیمت ایک ایک عرب روپیہ جا کے بنتی ہے کس سیکٹر میں کمیشل پلاٹ لے لیں یا لے کے پھر اس کو کمیشل کرا لیں اگر ایک دم یہ آرڈر ہو جائے پھر جج کیسے کریں گے سارے کے سارے ججل سپریم کورٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ماشا اللہ باقی سامنے پلاٹ دو دو تین تین لیوں نے لیوں ہیں ایک پلاٹ پر لے لیں کہا ان کا حق کہاں 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 ہے وہ پرواہ بھی نہیں ہے یہ ملوچستان پہ جو بچے شہید ہوئے ہیں وہ ایک میجر ہو یا دو ہوں یا سو ہوں یا ایک ہوں وہ خون جو بہا ہے اس کا ان کو درد ہے فوری طور پہ اس کا یہ سمجھے کہ جا کے پھر ہم اٹیک کر کے تباہ کر دیں گے بھئی ستر سال میں نہیں کر سکے ان کے بات چیز کرنے کے لیے وہ صرف اگر آپ اندازہ کریں جب آ کے ضیاء اللہ صاحب نے ان کے بڑوں کو رہائی دے دی تو اس وقت نہیں تھی یہ لیبریشن بلوچستان لیبریشن آرمی کدھر گئی ہو آج وہ افریت بن کے کھڑی ہے کوئی عصیت نہیں ہے ان کی میں جانتا ہوں لیکن آج وہ ایک بہت بڑی حقیقت منا کی ہمارے بچوں کو زبا کر رہے ہیں ذمہ دار اس کی یہی قیادت ہے جب بہمشکی پاکستان میں جنگ ہو رہی تھی اب کہانیاں اب آپ کو بتا چل رہی ہیں یا یہ خان کیا کرتا تھا سارے جنہیں یہی کر رہے تھے ایک ہی نیازی بھی یہی کر رہا تھا ان کو سوچ ہی نہیں تھی کہ ہمارا ملک جا رہا ہے بلوچستان میں بھی یہ تو آپ نے پیسوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں سمجھنے کرا رہے ہیں چوڑیاں کرا رہے ہیں یہ لڑ تھوڑی نہیں ہے ہماری فوج وہ بیچارے سپاہی وہ شہید ہو جاتے ہیں ان کی رلاشیں آپ اندازہ کریں میں مخدوم رشید ہے گاؤں میں بیٹھا ہوں اس کے چاروں طرف جو گریپ یارز ہیں قبرستان ہیں اس کے دوسر سرکل پہ جو قبرستان ہیں ہر قبرستان میں فوجی شہید ہو کے مدفون ہو چکے ہیں جنگ انڈیا سے تو نہیں ہو رہی کہاں شہید ہو رہے ہیں وہ ان بچوں کا کوئی جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کا بھی کوئی پرشان ہے حل نہیں ہے تو اس سے کیسے خون بہرہ آئے یہ سمجھ نہیں رہے یعنی ایک گاؤں کے اندر بھی قبرستان میں جائیں تو دس شہدہ کی لاشیں ہوگی جو ابھی چار پانچ یا دس سال کے اندر وہ جاگ دہ دفن ہوئے ہیں پھر اور جس قبرستان میں جائیں ہم تو روز آتے ہیں جنازے پڑھتے ہیں تو اس سے کیسے یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جرنیل جو ہیں انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے ان کی آیاشیوں کا ساری قوم عذاب بھگت رہی ہے پھر جو ایم اے ہیں ان کا کام لیجسلیشن ہے کیوں لیتے ہیں پلاٹ میں پہتیس سال رہا ہوں میں ایک ایک بندے کو جانتا ہوں ایک ایک وزیر کو جانتا ہوں ایک ایک وزیر آزم کو جانتا ہوں پلاٹ میں یہ صدر ایک ایک صدر کو جانتا ہوں دس دس پلاٹ پائیں پائیں پلاٹ کوئی خدا کرنا خواب کریں لوگوں کی سیاست جو ہے وزیر آزم کی یا وزیر آزم کی ملک کے پلاٹ بیچ بیچ کے بندے وہ لیڈر بن جاتے ہیں یہ ساری چیزوں کو اب نکالنا ہوگا تو پاکستان چلے گا پاکستان کو ایک دم بریکیں لگ گئی ہیں ہینڈ بریک لگ گئی ہے ملک نہیں چاہ سکتا میں اپنے ملک کو میرا تو یقین اترا ہے کہ ابھی عمران صاحب گئے ہوئے دورے پہ میں کہتا ہوں ہمارے جتنے بھی ہم ان کے ساتھ چائنا کے ساتھ معاملات کریں چائنا کے پاس کوئی رستہ ہی نہیں ہے یہ میری کتاب میں بین سال پہلے لکھا ہے چائنا کے پاس رستہ نہیں ہے روس کے پاس رستہ نہیں ہے ایران کے پاس رستہ نہیں ہے ہلٹی ویٹلی انڈیا کو بھی پاکستان سے سلا کرنے پڑے گی یہ گوادر کی وجہ سے بھی اور چیزوں کی وجہ سے بھی ہمارے تورخم کی وجہ سے بھی ہمارے ایران کے اوپر بارڈرز کے اوپر ہم نہیں جئے تو اتنا طاقتور ملک ہے جتنا ہم نے اس ملک کو ضلیل کیا ہے جتنا اس کا پارپ سپورٹ ضلیل ہو رہا ہے جس طریقے سے ہمارے وزیراعظم وہ کشکور لے کے ایک 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 دروازے پہ پھر رہے ہیں اور اندر آکے پیسے سارے کرپشن میں جا رہے ہیں آپ سوچتے نہیں ہیں اتنا قرضہ آیا ہے ڈبل تو اس کا کوئی پاکستان کے عام آدمی کو فیضہ پہنچا ہے نہیں پہنچا کیونکہ سارے مافیا کے لوگ ساتھ بیٹھے ہیں وزیراعظم کے ساتھ بھی ہیں سیاست کے اندر بھی ہیں ان کی جہدادیں بڑھتی جا رہی ہیں کوئی پیچھے ہٹا نہیں ہمارا میرا دلی بھی کرتا تھا نوجوان تھا کہ مجھے اگر ایک پرات مل جائے اسلامباد کے اندر میرا ایک گھر بن جائے بہت دل چاہتا تھا تو وہ کیوں میں نے نہیں لیا اس لئے کہ آج بات کر سکوں کہوں کو بتاؤں کہ یہ سارے چور ہیں جسے اس نے پرات لیا ہے ان کو اس کے ایک دواب صرف ایک پانچ سال کے لیے انہیں ناہل کر دیں چیگھ اٹھیں گے پرانٹیئر کے اندر بھی بیٹھے ہیں میں جان دوں ان کو کے بھی کے اندر بھی پلو چیتان کے اندر بھی مسلوئی وہاں کی آپ اسمبلیاں بناتے ہیں جو مسلوئی اسمبلی بن گئی ہوئی ہے میں ان کی تہین نہیں کر رہا تھا سینیٹر بھی مسلوئی سبائی اسمبلیاں بھی مسلوئی قومی اسمبلی بھی مسلوئی تو وہ کیا کریں گے آپ میں نے مسلوئی اسمبلی بنتی دیکھتی ڈھاکہ میں جو بہصول آدمی تھا محمود علی قصوری صاحب وہ پیپل پارٹی کے لوگوں کو وہاں بیٹھے لوگوں کو بلا رہے تھے وہاں پر کانٹینینٹل میں پی سی میں اور ان کو کہتے تھے یہ ٹکٹ بھی ہے یہ دو لاکھ بھی ہے اور جا کے ریلیکشن نرو نرو ڈکریرن ہو چکے ہو سیٹرے پہلے پارٹنے انہوں نے جبکہ ملک ٹوٹ چکا تھا ہر ایک کو نظر آ رہا تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مگر ہمارے باعصول سیاست بھی جب ان حوالوں میں گر جاتا ہے تو وہ وہاں پہ ٹکٹیں مات رہے تھے خرشید کسوری ان کے سابزادے ہیں میں عزت کرتا ہوں میرا دوست بھی ہے وزیر خارجہ بھی آئے یہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے پر کانٹینینٹل میں تو یہ پیپل پارٹی کی طرف سے کہا ہوتے ہیں پھٹو صاحب کی طرف سے جماعت اسلامی نے دو وزیر ان کے وہاں سبائی بنوا لیے تو کس نے اس مولے اچھے یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید بادیانتی نہ کر رہے ہوں یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم شاید یہ حل نکلتا ہے مگر جو حل بنانے والے تھے وہ ہماری اساکر پاکستان کے سربرا سربا سلار اساکر پاکستان اس کو دیکھیں تو صحیح اس میں اور آج کے اساکر پاکستان کے اندر فرق بتاتے مجھے اختیار اتنے ہیں وزارت خارجہ پر فیصلے ہوئی باج باج صاحب ہی کرتے ہیں تفصیلات میں وہی جاتے ہیں وہی فیصلہ کرتے ہیں یا یہ خان کے بعد یہ اختیارات تھے تو کانسیچوشن بھی وہ میں ہوں اس سے علاوہ اور بھی خامییں تھی اور یہ خان میں کوئی فرق تھا حق کیا ہے ایک دن کے لیے بھی قبضہ کر کے بیٹھ جانا فلانے غلطی کی فلانے غلطی کی کسی ایک کا بتا دے بزول فقالی بھٹو ہم تھے بزول فقالی بھٹو نے واقعتاً ملکوں نیشنلائزیشن کے ذریعے بھی نقصان پہنچایا اور جمہوریت نہ دے کے بھی نقصان پہنچایا اپنا آئین بنا کے اس پر عمل نہیں کیا تھا نقصان ہوا لیکن اس نے اپنی جان دے دی کانسٹیوشن کے لیے ان کی بارہ دستی قبول نہیں کی اس بات اس دن سے آج تک میں نے کتابوں میں بھی وہ ٹاک او سلوٹ لکھا ہے پھر اس کی بیٹی نے قربانی دے دی نواز شریف نے دے دی اس کی بیٹی قربانی دے رہی ہے اس کی فیملی دے رہی ہے تو یہ ہم وہ ان کے وہ تو اپنے آپ کو بخشوا لیتے ہیں بزرالبکالی بھٹو نے ایسا کام کیا کہ میں مقالب ہی آج رات دن اس کی تعلیف کرنے پر مجبور ہوں کیونکہ ہم سیاستدان پھر بھی اپنے معاملات سے وہ ٹھیک کر جاتا ہے معاملات کو لیکن اسکری قیادتوں نے یہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ اس ملک کی ہم ہیڈ سے ہیڈ بچا کے دکھائیں گے ہم اس ملک سے بروچستان کو نکال کے دکھائیں گے بکٹی کو نکال دبن کر کے غار کے اندر ہم اس کا گلہ گھوٹ دیں گے اس کی سانس گھوٹ دیں گے اندازہ کر رہے ہیں ایک ٹیپٹن یا میجر سے وہ اس نے ذاتی کر لی ایک ڈاکٹر سے لیٹی ڈاکٹر سے تو اپنی بچی کے لیے کھڑا ہو گیا نوابہ کور بکٹی اب پورا بروچستان کھڑا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے جو لڑ رہے ہیں بروچستان ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن جو باقی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اس کا جو آپ حشر کرتے ہیں وہ چیختے ہوئے وہ بھی ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں یہی مشرقی پاکستان میں ہوئے ہیں تو تمام میں کہتا ہوں وہاں پہ جو اسلام بات ہے نیشنل پارک ہے یہ سارے کا سارا نیشنل پارک ہے عمران خان نے بھی لے لی زمین سب نے لے لی تو میں نے اس وقت بھی لوگوں نے کہا میں نے کہا میں نہیں لوں گا یہ ان کی خلافات میں بھی نہیں لکھوا کے دینا چاہتا نیشنل پارک ہے کانسٹیٹیوشن میں اس کو پروٹیکشن حاصل ہے وہاں پہ وائل لائف اور کیا چیزیں وہاں بنی تھی انہوں نے اٹھا کے دے دیا پھر آپ اس چکشہ ذات کو دیکھ لیں وہ تھا کہ یہاں ذریعہ ذریعہ چیزیں ہوں گی ذریعہ سے ہٹ کے آفر کی گئی تو کیوں نہیں لیے مجھے بھی یہ شکر ملو کی آفر کی گئی آفر کرنے والے بھی زندہ ہیں عبدالرزاق والد عبدالرزاق داؤد کا والد سید داؤد عبدالرزاق کے سامنے کھڑے ہوکے کہہ رہا تھا یہ عبدالرزاق داؤد کہہ کے جو بھی غلط کہتا ہے میاں صاحب نے مجھے کہا بات یہ ہے کہ میں نے کیوں نہ لیا میں سمجھتا تھا کہ جو سیاست میں عبدالرزاق لینا چاہتا ہے اسے تو پوری طرح سے ایک طریقے کا سنیازتی ہونا چاہیے جوگی ہونا چاہیے وطن کی بھی بجاتا رہے کسی کے پیچھے ہر ایک سے آگر وہ چیزیں چھینتا رہے تو اس کو لانت ہے اس کو کہ وہ سیاست میں آئے وہ حصے وہ ضرور کرتا رہے وہ صاحب کا میں کہتا ہوں باقیوں کو بھی احساب ہونا چاہیے کوئی لیفٹ ہو کوئی رائٹ ہو کوئی ہماری پارٹی ہو کوئی دوسری پارٹی ہو وہ تو ہوس ہو یہ تو فوری طور پر میں کوشش کروں گا کہ میں وکالاک سے رابطہ کر کے یہاں سے بھی ایک پیٹیشن میں کراؤں گا کہ سارے جتنے ایم این ایز نے پرات لی ہے وہ ضبط کیے جائے جو برو کریٹ سے لی ہے وہ یہ کیا کہے کون سے تم فتح کا آ رہے ہیں کو سنتونیا کو ان کو بھی کبھی کسی نے نہیں دیا تھا حضرت تمہارے وہاں عراق کے اندر فوجیوں نے مانگا رقبہ انہیں کہا نہیں اگر تم میں تمہیں رقبہ دے دوں تو وہ جو مقامی ہیں جو غیر مسلم ہیں میں میں ان کا آگ کیسے چھون رو وہ فتو ہے ہم نے ان کو پتا کیا ہے لیکن زمینیں انہیں کی ہیں یہ کوئی اور کرے گا تو سارے ریاستیں مدینہ کی بات بھی کرتا ہے شرمینہ سب سے زیادہ بیڑا گیا اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کے اندر قوت فیصلہ نہیں ہے یہ اس قابل نہیں تھا قوت فیصلہ بلکل نہیں ہے دن میں پندرہ طبعہ آپ اس سے کوئی تبدیل کرانا چاہے فیصلے وہ چوانی کی بار ہے دوانی چوانی کی بار ہے جس ملک کا یہ حال ہو جائے وہ یہ مجھے خوف ضرور آتا ہے کہ یہ کسی وقت کوئی حادثہ نہ ہو جائے لیکن مجھے یقین ہے یہ تمام ممالک جو ہیں ان کو معاشی ضرورتیں یہی ہیں کہ وہ اپنا بلاک بنائیں اس کے بغیر موقع ایک جو سے نراض ہوں روٹیں ماننے نقصان پہنچائیں لیکن یہ بلاک بننا ہی بننا ہے اور اس میں کبھی چائنہ میں ہو جاتا ہے کبھی روز میں بیٹھ کے وہ بات کر رہتے ہیں ہمارے مسائل حل ہوں گے مگر اس وقت قوم کے ساتھ جو کچھ کر دیا ہے اس کی نائلی نے اس کی نااقبت اندیشانہ پالیسیوں کی وجہ سے سیاسی پالیسیوں کی وجہ سے اور ہماری آرمی کا اپنی طاقت اوپر اپنے اقتدار کو اپنے ایکسٹینشن پہ پہ اپنے پلاٹوں پہ اپنے ڈی ایچ ایس پہ وہ بیٹھے ہیں مزہ جو ریٹائر ہیں وہ سب سے زیادہ مزہ میں ہیں بھائی اتنی ترخائیں اتنی پینچنیں جو جا جائے وہ بھی مزے میں لے رہے ہیں میں تو اہلان ہوں کہ نسو منداللہ نے یہ فیصلہ کر کے سے دیا لیکن خوش بھی بہت ہوں بے شک کوئی اس کو اچھا کہے میں اس کا مجھتا ہوں یہی فیصلہ سیاستدانوں نے بھی لوٹا ہے جو انہوں نے پلاٹ لئے ان سے پلاٹ چھینے جائیں اور جو نہیں دیتا اس کی فوری طور پر ان کا اوپر پابندی لگا دی جائے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے یہ اگر ریفارمز کی بات کرتے ہیں یہ عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے وہ تو چھوٹا سا میں اس کو جانتا ہوں اس کے پرلے کہے کیا حقیقت یہ ہے وہ بشارہ میں نے اس لئے چھوٹ داد دیا تھا وہ بلکل ہی لائلہ ہو گیا تھا تو میں نے کہا یہ تو تباہی کر دے گا جب مجھے سمجھ آئی یہ تباہی کے علاوہ کوئی اور پیغام اس کے پاس ہے ہی نہیں تو میں نے اپنا کریئر لوکے سے خراب کر لیا حصیفہ دے دیا حصیفہ کے علاوہ آج ابھی میرا ساتھ کیا کیا ہے میں اگلی پریس کانفرس جا جا کے کروں گا ان کھندرات پر جو ہمارے آٹھ کروڑ کے جو کنٹرول شیٹ سے آپ اس کے کھندرات دیکھ کے پریشان ہو جائیں گی کہ یہ تو کوئی مدائن کا علاقہ ہے یہ تو مہینجو داروں کا علاقہ ہے یہ تو ہڑا پا کا علاقہ ہے اس سے کہ میرا میرے ساتھ انہوں نے کی ہے ایک صرف یہ جو شادی حال تھا یہ کیا یہ تھا وہ پوری چلن سرا کھل لیکن بینک میں سے پچاس راکھ اٹھا کی چلے گئے ہیں جسٹریفیکیشن ہی نہیں دیتے تو میں اس کے اوپر ہوں بار بار آپ کو سناؤں گا تو لگے گا کہ اس کو کیا پریشانی ہے یہ تو بھائی میں میں بھائی میں بھولا ہی نہیں آپ لوگوں کو نہیں بتایا اب بتا رہا ہوں کہ وہاں بیٹھ کے میں میں پریشانی کروں گا کہ کیا کیا انہوں نے میرے ساتھ وہ نہیں آتی ٹی وی پہ نہ آئے مجھے یہی جو آپ کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے میں انڈی کا کم سے کم وسائل میں میں آپ لوگوں تک پہنچا ہوں کبھی کروڑ آدمی تک وہی میسید پہنچ جاتا ہے کبھی دس لاکھ تک پہنچ جاتا ہے کبھی پانچ لاکھ تک مجھے گھالیاں بھی پہ جاتی ہیں ایفریشیٹ بھی کیا جاتا ہے تو میں اس کی تو مجھے پروہ بھی نہیں ہے میں نے یہ جنگ جو ہے آپ نے اس کے تمام برائل بھی آپ اندازہ کریں نا جس کے فالج ہوا زبان پر بھی فالج تھا اللہ تعالی نے مجھے زبان واپس جو دی ہے فالج سے میں کیوں اور کیوں ہو گیا ہوں میری طاقت تھی کتنے لوگ اس لئے کہ بارہ سال ہو گئے ہیں میرے فالج کو اور میں ٹھیک ٹاک ہوگی بیٹا آپ سے باتیں کر رہا ہوں آپ کے کان جو ہے میری آوازوں سے منوس ہو چکے ہیں پتہ نہیں کچھ کچھ نہ منوس بھی لگیں گے تو اس کے باوجود میں اپنی آواز کے ساتھ انشاءاللہ آخری سانس تک یہ جنگ لڑوں گا میں ان جنرینوں کو جنہیں لوٹا ہے ان ریٹائر جنرینوں کو وہ آکے بیٹھ جاتے ہیں ہماری یعنی اندازہ کریں سیاست کے مسئل وہ آل کریں اور ڈیفینڈ کریں جو مو کالک کیا ہے انہوں نے اپنا بھی پورے ملک کا بھی شرم نہیں آتی ان کو ان جنگوں میں ہار کہے بیٹھے اور ہمیں بیٹھ کے رودانہ شام کو وہ آکے لیکچر دیتے ہیں کہاں سے اب یہ صلاحیت ہوگی سیاستدان بھی وہ ہیں جوغرافیادان بھی ہوئی ہیں وہ ہمارے سائستدان بھی ہوئی ہیں ذراعیت کے محل بھی ہوئی ہیں تو پھر ہمارے آئینی مسئل کا حل کا معاملہ بھی وہ بھی انہیں کی گھٹی میں ہے اب آپ نکالنا چاہتے ہیں ہمیں نکال دیں ٹی وی سے تو نکال دیا ان کو بٹھایا ہوا ہے اندازہ کریں وہ ہیں اس کا کبھی مون کا دیکھا کریں وہ آئینی مہرین ہے وہ دفاعی مہرین ڈکھا ہوتا ہے کیونکہ چینلز کے مجبوری ہے جو وہ کہتے ہیں ہمارے چینلز بچارے یہ شکیل الرحمن کر دو تین دواء رگڑا لگا ٹکا کے اب اس کے حق میں ہو گیا ہے لیکن تمام لوگوں کو خرید کے پکڑ کے ڈرا کے خوف کی فضا کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں اسلام ملک کے مسائل حل ہو گئے ہیں نہیں نہیں ہوئے ہیں اس کے لئے عدلیہ آگے بڑھے گی انشاءاللہ فیصلے ہوں گے پاکستان نے زندہ رہنا ہے تاں قیامت زندہ رہنا ہے یہ گھر ہے میرا میرے بچوں کا یہ ملک کے بچوں کا یہ 22 کروڑ لوگوں کا کال جتے ہیں بڑھ جائیں ان سب کا ہے اس لئے میں آپ سے جانتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ انشاءاللہ میں ان جنرینوں کو لوٹے رہے جنرینوں کو چھوڑوں گا نہیں 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 چھوڑوں گا